بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خوشک سابون کی ٹکیہ رگڑ لیں فوری آرام آ جائے گا موبائل سکرین کی صفائی موبائل فون کے سکرین پر بن جانے والے نشانات مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوٹ پسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں جن افراد کو ٹائفٹ بخار کا مسئلہ ہو جتنا زیادہ ہو سکے کیلے کھائیں اس سے بخار میں کمی آ جاتی ہے چہرے پر اچانک کوئی دانا یا محاصل نکل آئے تو اسے فوری ٹھیک کرنے کے لیے سٹیل کا چمچہ ہلکا سا گرم کر کے دانے پر لگائیں دانا جلد ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اس پر تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ پسٹ لگا دیں اس سے بھی فوری فرق پڑے گا جو شخص دن میں تین بار سبزی اور دو بار پھل استعمال کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے بری نظر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل آیت الکرسی کا تین دفعہ ورد کریں گنچپن دور کرنے کے لیے آم کا کم اس کم ایک سال پرانے اچار کا تیل گنچ کے مقام پر لگانے سے چند روز میں ہی مصبت نتائج حاصل ہوں گے بچہ فیڈر نہ چھوڑتا ہو تو بچہ اگر فیڈر نہ چھوڑتا ہو تو نیم کے پتے پیس کر نپل پر لگا دیں انشاءاللہ فیڈر چھوڑ کر کپ میں دودھ پینا شروع کر دے گا پیاز کے ٹیرو فوائد حیزے کی وبا میں پیاز چھیل کر گھر میں لٹکا دی جائے تو دست اور کیہ کی شکایت نہیں ہوتی سرکہ میں پیاز کے ٹکڑے ڈال کر کھانے سے کوت حازمہ تیز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دائمی قبض اور گیس سے بھی نجات مل جاتی ہے پیاز کے رس میں چھوٹی لچی کے دانے پیس کر ملائیں اور اسے بار بار چٹانے سے دست اور الٹیاں بند ہو جاتی ہیں انار کے پھول کو خوش کر کے باریک پیس لیں اور بطور منجن مسوروں پر ملیں نہائیت ہی مفید ہے دن میں ایک سے دو مرتبہ سونف موہ میں ڈال کر چبانے سے موہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے کمزور بدن کو موٹا بنانے کے لیے بکری کا کچھا دودھ یا اس میں پانی ملا کر پینا مفید ہے دو سے تین مہینے مسلسل استعمال کریں قبض کے خاتمے کے لیے گرم دودھ میں تین چمچ دیسی گھی کے لیے رات کو پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپول رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے شینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ